بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ملک میں حکومت جس ٹائپ کی ہوتی ہے لوگوں کا مزاج بھی اسی ٹائپ کا بن جاتا ہے اب آپ دیکھئے کرکٹ کو اور لیجئے انڈیا اور پاکستان کے جو انلسٹ ہیں انہیں ان کا ایک کمپیریزن کیجئے آپ کو پاکستانی انلسٹ ان سے ہزار گناہ بہتر نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو کرکٹ کی نولیج کی بیس پر بات کرتے ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ تو جو ہیں جو ایکس کرکٹر ہیں جو مختلف چینلز پر بات کر کے بیٹھ کر کرکٹ پر تجزیہ کرتے ہیں یا اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں وہ تو بہت ہی میچور ہیں لیکن جو عام لوگ بھی ہیں وہ بھی کافی حد تک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ یہ گیم ہے گیم کو گیم کے حساب سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن چونکہ انڈیا میں ہندو ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کا مزاج ہے مسلمانوں سے نفرت پاکستان سے نفرت وہ ہر ایک کے دل میں سرائیت کر گئی ہے وہ اگر سپورٹس پہ بھی تجزیہ کر رہے ہوں تو اتنے بھونگی بھونگ بھونگیاں مارتے ہیں کہ الحفیظ علامہ مثال کے طور پر کل کا جو میچ ہوا میچ تو ڈراؤ ہو گیا ظاہر بات ہے بارش کی وجہ سے وہ ابھی سے خوشیہ منانے لگے ہیں کہ پاکستان کو بارش نے بچا لیا اتنی گدوں میں سنس نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے پاکستان کے لیے ایزیلی چیزبل تھا ایزیلی ہو بھی سکتا تھا اور ڈیفکلٹی بھی ہو سکتی تھی اگر پاکستان کی شروع میں وکٹیں گر جاتی تو شاید پاکستان انڈیا کی طرح ریکاوری نہ کر پا تھا کیونکہ انڈیا نے بہت بہترین ریکاوری کی اور وہ بھی پاکستان کی غلطیوں سے پاکستان کی غلطی یہ تھی کہ بابر آزم سے کیپٹن سی میں ٹیکٹیکل مسٹیک کی ہوئی کہ جب پریشر میں تھی انڈیا کی ٹیم ان کی وکٹیں گر رہی تھی تو اپنے جو من سٹرائک بولرز ہیں ان سے بول کروانی تھی اگر بیس اور تک دو وکٹیں مزید گر جاتی تو تیس اور میں سارا کھیلی ختم ہو جاتا لیکن بابر آزم سے یہاں مسٹیک ہوئی باہر کے ایف ٹو سکسٹی سکس کمپیرٹیولی اتنا ڈیفیکل ٹارگٹ نہیں تھا کیونکہ پچھ میں شروع کے آورز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا بال جس طرح بلے پہ آ رہی تھی آپ ٹی وی پہ دیکھ ٹی وی کی سکرین پر نظر آ رہا تھا کہ پچھ میں کچھ بھی نہیں سپنرز کی بال سپن نہیں ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹارگٹ کچھ خاص ڈیفیکل نہیں تھا یہ ڈپینڈ کرتا کہ پاکستان بیٹنگ میں اپنی نروز کو کنٹرول کر پاتا ہے یا نہیں بارکیف کچھ بھی ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا پاکستان میچ ہار جائے ہو سکتا تھا پاکستان میچ جیت جائے لیکن یہ جو گدے ہیں جن میں ذرا سی بھی سنس نہیں ہیں یہ نعرے لگانے لگے ہیں کہ پاکستان بچ گیا بھمرا نے یہ کرنا تھا بھمرا نے وہ کرنا تھا ارے بھمرا کا ٹریک ریکارڈ چک کرو پاکستان کے خلاف یار گدو تم اتنے گدے بن گئے ہو یار اتنی بھی سنس نہیں ہے تھوڑا سا تو سنس سے کام لو تمہارے میڈیا نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے کسی سنسیبل انسان کے ساتھ بیٹھو تو وہ قسم خدا کی بور ہو جائے گا کیونکہ ایسے گدوں کے ساتھ جو بھی ہو رشدار ہو آپ کا جو بھی ہو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے جن میں ذرا سی بھی سنس نہیں ہے تو تھوڑی سی آپ نولیج گین کریں کرکٹ کی اس کے بعد آپ تفسرہ کریں آپ اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو سنسیبل